دیش کے جانے میں نے وچارک، لےکک اور سنیوک سے راجنیتی میں بھی رہنے والے کیرل کے راج جپال، مہامیم راج جپال، عریف محمد کان صاحب انجینئر اور لاؤں دونوں کے مشرد کر کے جو ڈسٹارٹیڈ نیریٹیو ہے اس کو صحیح دیشہ دینے کے لیے جنہوں نے ایک انٹیلیکچول بیٹل اپنے گندوں پر اٹھائے ہیں ایسے سائی دیپک جی آج کے اس گرنٹ کے گرنٹکار لے کک ورشوں سے میرے بڑے آیو کے مطر سری بھلوے پون جی اس پر کر کے پستکوں کو سماج کے سامنے لانے کے لیے لیکھک سے بھی زیادہ اتصا دکھانے والے ہمارے پرواد جی اور پیوز جی سباگار میں مقبست سبھی ودوجین سماج کے جاگرد پرہی کے روپ میں کام کر رہے ہیں سبھی سجن بندوں سردے ماتا بھگینی اس تک کے بارے میں تو ابھی بہت کچھ کہے چکے ہیں اور میرے پہلے سے دو وقت ہونے کہنے کے بعد میں کیا کہوں میرے پرچے میں بتایا میں دکھن کے حصے سے آیا ہوں بھارت کے سائی دی پکچی کھیت گاتے ہیں ساؤتھ انڈیا نہیں کہتے ہیں ساؤتھ اف انڈیا کہتے ہیں آپ اور کئی ورشوں سے میں کہتا تھا لیکن میں یوٹیوب میں نہیں آتا ہوں یہ آتے ہیں اس لئے یہ پرچاریت ہو گئے میں کہتا ہوں دے ساؤتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا نورتھ انڈیا وغیرے نہیں ہے یہ ساؤتھ انڈیا ہے نورتھ انڈیا ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھوزن کیانت میں آپ کو محرومیں دہی نامک چیز جو چھاچ ہے اس کے ساتھ چاول مکس کر کے کھاتے ہیں انہیں پہلے بھوزن میں جو رچپور نہ ساؤتھ جو چیز ہے اس کو کھا لیتے ہیں لیکن بھوزن کا انت ہوتا ہے تھوڑا چھاچ اگرے لے لیتے ہیں آج کے کارکرم میں ایسے کر رہے کی کام میرا ہے آپ نے ساؤتھ سبزیدہ سبھی بھوزن ابھی تک لے لیے ہیں لیکن دکچن بھارت کے بھوزن بنا چھاچ کے پورا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا چارج کبھی ہوتے ہیں سامانتہ راجبہ ان کے ادھیکاری لوگ کہتے ہیں ساٹھ منٹ سے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے انٹیم بھاشن رجپل کا ہوگا اس کے بعد اوٹ آف ٹائنچ بھی نہیں ہوگا کیول راشتگان ہوگا اور یہ جو نمتن پترے اس میں بھی ادھیکشتہ آپ کہنے والے تھے میرے نام کیول پستک کے لوگکارپن کرنے کا کام تھا وہ تو میں نے کر دیا تھا اس کے بعد بات کیوں کرنا ہے جان میں نہیں آرہا ہے لیکن سب بدل رہے ہیں نیریٹیو بھی بدلنا ہے پروٹیکال بھی بدل رہے ہیں پروٹیکال بھی بدل کے بارے میں نیریٹیو کے بارے میں اور واقعی جو سائد نے کہا ہے اس میں آئیم آئی شو آئی ٹینڈ ٹو سے آئی آئیم آئل موسٹ ان ایگریمنٹ اور تھوڑا بدل جیوی لوگوں کو تھوڑا ڈیس اگریمنٹ ہونے سے بدل جیوی کہلاتے ہیں تو میں اس سے سہمت ہوں کیونکہ جو ٹروت ہے ستیو ستیو کے کھوز کرنا بھارت کے پرمپرہ ہے جو بربیر جنے بلکل نیریٹیو ہمارے ہمارے سبھاؤ کے چیز نہیں ہے اس لئے اس میں شبد نہیں ہے اس کو ممرش کہتے ہیں کیا ہے سنسکرک میں شبدوں کے بہت بڑا بندار ہے ممرش کہنا ہے ممرش کہتے ہیں اس لئے نیریٹیو کے لیے اور ایک شبد ہے بھارتی بھاشا میں کہنا ہے تو آکھان لیکن آکھان کتن ومرش یہ سب بھارتی بھاشاوں میں تھوڑا سا variations of meaning ہو جاتے ہیں ڈسکے connotations ڈالگ ہوتے ہیں ڈیے سنسکرک کے بھارے میں سنسکرک کے اس میں بھارتی بھاشاوں میں ایک کی شبد کے بھی بھی نارت ہو جاتے ہیں ڈالگ ہوتے ہیں ڈالگ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں مجبوری سے کئی بار انگریجی شبدوں کا اوپیو کرنا پڑ رہا ہے نیرےٹیو بدلنے کے یہ جو بیٹل کہہ رہے ہیں بار بار یہ جو اپکرم ہیں یہ جو بیڑا اٹھائے ہیں یہاں یہیں سے شروع ہوتا ہے بھارت کو سمجھنا ہے تو سنسکرکت کو سمجھنا چاہیے لیکن سنسکرکت کو سمجھتے نہیں ہیں سنسکرکت اجین نہیں کریں گے سنسکرکت تو مرتبہ شاہ ہے تو اس لئے سنسکرکت کہنا ہے تو وہ تو برہمنوں کے بہشاہ ہے سنسکرکت تو شوشن کی کرنے والی بہشاہ ہے یعنی کتنے پرکار کے چیزیں پچھلے سو ڈیڑھ سو سال سے خاص کر کے پچھلے پچھلے پچھتر ورچوں میں سوطنتر بھارت کے سوطنتر تاکی بدھی جیوی لوگوں نے دنیا کے سامنے پروس دیا اس لئے سنسکرکت کو ہٹاؤ اس لئے سنسکرکت کا ہٹایا تو بیچار بھی ہٹ گیا اس لئے ویمرش کے سندر میں جو ایک نیرےٹیو کے سندر میں پچھلے کچھ سمیم سے سوال میں جو ویچار سامنے آیا بہث آئی اس لئے سنسکرکت کو لے کر سری بھلویر پنجی نے ایسے کا لگ بھگ تین سو نبے کے تین سو پچاسی سے آجک کا ترسٹوں کے یہ گرنٹ آپ نے لکھے ہیں جیسے ویجے کرانتی جی نے برکا بہت دنوں سے میں کہتا تھا آپ لیکھ لکھتے ہیں سلف لائف وغیرے وغیرے انہیں نے کہا میں ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن بھلویر جی سے میں نے اتنا ہی کہوں گا ویجے جی کو ویجے جی آپ اکیلے نے میں نے بھی کہا ہے تو بھلویر جی کو انہیں کہا بھلویر جی آپ کے پاس اپنے ٹائم بھی ہیں اور آپ اکبار کے لیے اپنے ستھمبوں کے لیے کولم کے لیے آپ لکھئے لیکن پستک آپ کو لکھنے چاہیے اب ادھیم کیے ہیں آپ اس تک لکھیں گے تو وہ آپ کی ویجار آپ کی درشتی کون یہ اگلی پیڈیوں کے لیے بھی اپراب دے رہے سامانے تا پترکار کولم لکھتے ہیں اس میں نوٹ سے ریفرنس پھوٹ نوٹ تو لکھتے نہیں ہیں لیکن اس پستک میں ریفرنسز پھوٹ نوٹس بھرپور ہیں جو ویجار جی نے کہا نا بلویر جی کے پاس بہت بڑے لائبریری ہے تو آج کل میں بھی کئی گھروں میں جاتا ہوں پستک کے لائبریری بہت ہیں اس کو کوئی اٹھا کر دیکھتا تو ہے نہیں that has become a part of this showpiece furniture وہ اچھا لگتا ہے آج کل زوم کے آن لین کے جمانہ ہیں کئی لوگ اپنے سیلف کے سامنے بات کرتے ہیں تو اتنے میرے پاس پستک ہے دکھاتے تو ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہیں لیکن بلویر جی نے پستک پڑے ہیں اس کے سندر پڑے ہیں ہر چپٹر میں ہر اجھائے میں آنت میں انہوں نے کم سے کم دو چار دیئے ہیں کوئی جگہ پر زیادہ بھی دیئے ہیں میں نے اس پستک کے پورا پرتیک اجھائے پڑھائی سے میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے اس کے بارے میں چھوڑ سا پراغکتن لکھنے کے لیے بلویر جی نے آگرہ کیا میوے سے اس کے لیے ادھیکاری پورشتو نہیں ہوں لیکن پراغکتن لکھنے کے بارت تو کچھ بندو چرچہ کرتے ہوئے ہم نے اس میں ایک پراغکتن میں جسنا کہنا ہے وہ میں نے کہا ہے اس لئے بھاشن میں کہہ کر آپ کے سمائے کو میں کیوں برباد کروں اور آپ پسطک پڑھیں گے ہی یہ میرا وشوا سے پسطک نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم پراکتن پڑھ لیجی اور پراغکتن بھی لکھیں وہ بھی آپ پڑھیں یہ نیریٹو کے جنجٹ کیوں اٹھانا پڑھ رہے ہیں پور وقتہ انہوں نے خاص کر کے ساہی ریت بہت توا اس وشے کے بارے میں وشیش روپ سے کہا ہے اور نیریٹیو کریں گے تو کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں عریف محمد کان صاحب دیکھنا ہے تو دونوں مل کر یہ بھی شے پورا ہوتی ہیں بھارت میں بھارت کے بارے میں بھارتیوں کو پریچے دینا ہے اور وہ بھارتیے بھاشا میں دینی چاہیے کسی نے پوچھا بھلویر جی سے آپ نے پستک ہندی میں لکھی ہیں سامانتہ بھلویر جی انگریز جی میں کولمز لکھتے ہیں ان کے ہندی کبھی سویم یا اور کوئی انواز کرتے ہوئے دیش کی کئی سمہ چار پتروں میں چھاپتے ہیں لیکن بھلویر جی ہندی میں پستک لکھنا چاہیے اس کا آگرہ بھی ہوا کیونکہ اپنے دیش میں بہیچارک بہت دکھتر میں چرچہ اور بحث ہونے کے لیے انگریزی میں آپ لکھیں گے تو کان مارکٹ میں پستک لکھیں گے تو ہی آپ انٹیلیکٹ چرمانے جائیں گے نیریٹیو سٹ کریں گے ایسے ایک نیریٹیو جی سٹ ہوا ہے اس کو ہمیں توڑنا ہے اس لیے بھی ہندی میں لکھنے کے آوشکتہ ہے اور ہندی میں اپنے دیش کے وچھے کو ہم اپنے ردے کے نزدیک کے وچھے کو اس پرکار پرستط کرنے کے ایک بہت بڑے تعداد کو نیرمان بھی کرنا چاہیے اس درشتی سے بلویر پنجی نے اس پستک کی پرچنہ اپنے کی ہے کون ہے ہم کیا ہے ہماری پہجان یہ پستک کے اپشیر شک ہے کون ہے ہم اسی سیرشت کے پستک کچھ سمیں پہلے سیامیل ہنٹنگٹن نامک بہت بڑے ویدوان امریکہ کے خوب آر وی ایسے کا گرانت کی رچنہ کی وہ دنیا میں اس کی چرچہ خوب ہوئی امریکہ میں سیرشت پرنٹ پرنٹ آور کو گرانے کے بعد جو چرچہ ہوئی جا رہے کیا سوچنا چاہیے ہر دیش کو اپنے ان کو اپنے پہچان کو اپنے اسمیتہ کو ہر سماج کو ہر سبیتہ کو آج نئے سندرب میں آج کے دنیا کے جو بھی ہیں سائنس ٹکنالوجی کمیونکیشن پوسٹ لیبرلیزیشن پوسٹ آئیڈی لوجکل ورلڈ ان سارے وشیو میں ہمیں اینڈ اف ہشیو ہونے کے بعد ان سارے ایک نئے دنیا میں سارے مانو پرویشن کر رہے تو اپنے جڑے کیا ہم کون ہیں ہم محمد سامنے اس کے بارے میں کہا کسٹم کو ہم کتا آیا تا کامی جرنی کو میں پیتا یہ شنکرہ چاری دنے اس وشیو کو کہتے یہ وشیو کیس میں مط پڑو یہ اثار ہے سارہین ہے اس لئے اس سوپر کے وچار سے پرے تم کچھ اور ہو لیکن وہ تو ہے ادھیاتم کے ستھر پر ہم آج سے کہہ سکتے ہیں لیکن ایک راشتر کے ناتے ایک جن کے ناتے ایک سب عطا کے ناتے ہم کون ہیں ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمارے کچ ہیسیت ہے یا نہیں ہے گسے پٹے ہارے رونے والے دنیا میں کچھ بھی کیے نہیں ہے ایسے ہم لوگ ہیں یا دنیا کے اتحاس میں ایک شریشت جیون کے ناکیول سنکل پناہ کے پریوک کرتے ہوئے وشو کے مانو وطا کے لیے ستھائی وچار ستھائی ویوستہ کئی وشو کے بارے میں یوگدان دینے والے ہم اپنے بارے میں بھول گئے سنگر شکھی ہم ہزار ورش ڈیر سو ورش وں کے انگریج وں کے راج میں ہمارے لوگوں کے دماغ میں ایک وچار گھوسا دیا انہوں ہم مغربان کے باقی لوگوں کے ساتھ سنگرش کرتے رہے کبھی اس دیش کے پریل کے لوگوں کو اس دیش کے سامان لوگوں کو نہیں لگائے یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہم سے بہتر ہے شریف ہے اچھ کھل کے ہیں زیادہ سب ہے کبھی نہیں لگا سنگرش کی شریف سنگرش میں شستر کے سامنے کبھی ہار بھی ہوئی ہے لیکن کبھی بھی اس دیش کے لوگوں نے اس بربارتا کے سامنے یہ نہیں سوکار کیا یہ بودھی سے سنسکرتی سے سبیتہ سے شریف شتطہ ان کی ہے ایسے ہم نے نہیں مانا لیکن دربھا گئے ہیں ڈیر سو ورش کے انگریج وں ہزار ہزار ورش کے اپنے اتحاس ہزار ورش کے ہمارے جان کے جو تپس سادنا ہزار ورش کے ہمارے کئی پرکار کے پریوک شیلتا ہم نے منش کے ابھی جو راج پال مہود نے جس اچھ تر جان کے بارے میں لیک کرتے ہوئے کئی باتوں کے بتایا ایس ایک منش کے سری شیلتی کے ان سارے وش کے بارے میں کئی کبھی کلپ نہ نہیں تھی پرلک کیا سادنا کی بہت دنیا کے صندر میں آدھ اتنی لوگ کے صندر میں لوگ کی جیون پارمار تک جیون دونوں کے وش میں یہ کے لوگوں نے شیلت بند پر پہنچ تھی میں اس کے آگے نہیں ہے مانو تا کبھی اس کے کوئی لاص پوائنٹ ہو گیا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا اور آگے جانا ہے لیکن اس کو ہم بھول گئے ہمیں اپنے بارے میں گھڑا ہو گئی ہمیں اپنے بارے میں ہی لگ لگ کہ وہ ہمارے وائٹ مانس بلڈن جو ہے وہ ہم سیبلائیزیشن شکانے کے ہم کو سب بھیبانانے کے ہم کو کلچر کے راستے پر لے جانے کے سارے بیڑا انہیں اٹھائی ہم اس کو گنامی کی اس دوران شکار بھی کر لیے چلو بھائی لیکن دیش چوتندھ رونے کے پچھتر ورشوں میں تو کرنا چاہیے تھا نا نہیں اس سے زیادہ گولامی دکھانے کے ہور لگ گئی یہ کیوں ہوا because such a narrative was set by them by their agents here through academies through universities think tanks international medias opinion making through judiciary کھا نہیں کیے بھارت ہندو سناتن اس سے جوڑے ہوئے ہر ویشے کے بارے میں گھرنا اُتپر نہ کرو پرسط کھڑا کرو یہ دکھیان اسی ہے یہ سائنٹیفک نہیں ہے anti development ہے یہ ہے وہ ہے anti human ہے کتنے پرکار سے ہمارے اوپر کرتے رہے کرتے رہے آسٹری اور دربا کے بھی شاہی اس دیش کے یونیورسٹی کمیونیٹی اس دیش کے بیاپک روپ سے میڈیا جگت اس دیش کے تطاقت سوشک شت لو اس کو سفکار کر لیا مجھے یاد ہے میں کئی بار اس کو کہتا ہوں برنگنور کے انیس ہم انڈیا نے ایک نیسی انٹیفی کے ریٹیجز سے کلیم تو کچھ ہوا ہے ایسی کہنے کی ہمت تاکت کیسے آگئی ایسی کہتے ہیں تو پرستے اٹھاتے ہیں کیوں نہیں ہیں لیکن اپنے کچھ لوگ وہاں اٹھائے پرستے ہیں سما گانٹے کے کارکم ڈھائے گانٹے ہوگئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کھڑے ہوگئے ہیں پرشنے کیا انہوں نے تو اس لیے ایسے کئی وشو کے سندر میں میں نے ایک وشو کا اولیک کیا ایسے اپنے دیش میں راشتر کے کلپنا راشتر کیا ہے دنیا میں جو نیشن سٹیٹ کے کلپنا ہو گئی وہی راشتر ہے راشتر الگ ہے نیشن الگ ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا نیشن اور راشتر یہ کہ مان کر بھی نیشن سٹیٹ کو ہی ہم نے دیش کے انت کر لیا بھاشا آدھاریت راشترواد کے ایک بہت بڑے چل رہا ہے تمیل آدھاریت راشتر کرنا کرنا ٹک میں کڑگو کر کے تین تحصیل کے ایک جلا ہے اور کڑگو کے لوگ کہتے ہیں کڑگو is a different nation سالے نارتیش میں کیا ہو رہا ہے کئی ورشوں سے کیا ہوا یعنی ہم ملٹی نیشن سٹیٹ ایسے کیوں روس ایسے تھا نا اس لئے سوویٹ رشیہ ملٹی نیشن سٹیٹ ہوا تو ہم بھی ایسے ہی ہیں بکاہ یہ یونین آف انڈیا ساہی دیپک جیپ نے اپنے انڈیا بارت کولونیالیٹی سیولیزیشن اینڈ کانسٹوشن اس پستک میں اکسی ترچہ کیا ہے اپنے تو اس لئے راشتر کیا ہے اب دھرما دھرما کے بات مت کرو کیونکہ یہ سیکلر نیشن ہے دھرما کی کیا کلپنا ہے میں آپ کو یوگی اربندو مہارشی اربندو نے جو بھارت کے منیشن بھارت کے مستش کا خیصے اس کی یوگدان کیا ہے دنیا کے عوارے میں انہوں نے تین باتیں بتائی ایک انہوں نے کہا ڈسکوری افصول آتما کی کھوچ یہ بھارت کے لوگوں نے آتما چیدانندر اوپششوہم شوہم اپنے بتائیں وہ جو نتیا چیتنیا سوروپی آتما ہیں اس کے کھوچ بھارتی رشیوں نے بھارتی ادھاتمی تپسویوں نے ڈسکوری افصول سیکنڈ ڈسکوری ڈسکوری اف دھرما یہ ہمارش آرمین دکھر کہنا ہے ٹھول میں ان کا بھاشن تھا انہوں نے بھاشن کے دوسرے یا تیسرے واقع میں یہ کہا تھا ویشو کو بھارت کئی دین دیئے ہوں گے لیکن بھارت کی ایک کا اپتینت دین ایسے میں کونسا ایسے تو میں مانتا ہوں یہ دھرما کی کلپنا جو ہے یہاں بھارت کی دین ہے دنیا کے لیے لوگی آرمین دو نے یہی کہا تھا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا سیکنڈر ازم کارت ہی دھرما نرپیکشتہ ہے اس لیے دھرم کو یہ دور کرو دھرما دیمن کی دھری ہے پنچائت راج ویبستہ کے آدھار دھرم تھا یہ کہنے والے کون ہیں میں بتاؤں گا آپ کو اپنے دیش پہ پنچائت ویبستہ جو تھی پراشین کال سے اس کے آدھار دھرم تھا ایسے کہنے والے کون پیوی کانند نہیں اورویندو نہیں گروہ جی گولوال کر نہیں لوک نائک جے پرکش نارائن جے پرکش نارائن نے پنچائت راج ویبستہ کے بارے میں دھرم پازے کے جو پستک ہے اس پستک کے پرستاوانہ لکھے ہیں اس میں جے پرکش نارائن کہتے ہیں بھارت کے پنچائت ویبستہ جو تھی صدیوں تک اس ویبستہ کے آدھار دھرم بھاوتا دھرم تو دھرم کیارت کیا ہے پوچھا پاٹ ہے کیا اپاسنا پددت ہے کیا ان باتوں کے سندربے میں اپنے کو ویچار کرنا پڑے گا پرکشن ہو گیا اس کا نیشن سیٹ کے کارن امی ریٹ but citizenship and nationality will they become one and same citizenship is a political legal status whereas nationality is a socio-cultural concept or socio-spiritual concept whatever you say اس کے چرچہ ہونے چاہیے کی نہیں ہم نے eurocentric ideas کو ایروپ کے اندریت سارے ویچار کو اپنے جیون میں اپنے پاتھکرموں میں اپنے گوورننس میں اپنے ساروزنک چرچہ میں ہماری میڈیا کے بحث میں ہم اپنے سماج کو دیکھنے کے درشتی میں اپنے سماج کو سمجھنے کے ہمارے پریتن میں ہم اس یوروپ کے اندریت درشتی کون سے ودے ہوئے ہیں اس گنامی سے ہم کو بہار آنا پڑے گا narrative تب تک ٹھیک نہیں ہوگا یا narrative کا کام یہ ہوگا اس سبھ colonized mind سے ہم کو مکت کرنے کے لیے یہ narrative کیا ہو سکتا ہے یہ ہم کون ہیں کیا ہماری پہچان اس پرشنک کی جو اٹھاتے ہوئے نہ نکا ہے یہاں آج بہت پراشنگیخ ہے اس سے ادھک میں کہنا نہیں چاہوں گا اپنے ہاں narrative کو بھی مرش کہتے ہیں کہ یہ سمواج ہے ہمارے ہاں ایک شاستر آرث کی کلپنا ہے narrative یہ پرپگنڈا ہے بتایا truth ستھے کے خوش ستھے ایک دکھتا ہے آپ کو مجھے ایک دکھتا ہے لیکن وہ بھی اردھ ستھے ہے مجھے اس طرف سے دکھتا ہے وہ بھی اردھ ستھے ہے ستھے کو تو سمگرتا سے دیکھنا پڑے گا لیکن مجھے جو کنوینینٹ ہے اس ستھے کو میں رکھتا ہوں تو narrative ہوتا ہے because I can prove that it is truth but it is not full truth but it is my convenient truth and the convenient truth becomes narrative and on the basis of that narrative propaganda starts یہ سارے چیزوں کے سندر میں ہمیں ایک سبل پربل ویچارک کا ابھیان کو چلانے کے آوشکتہ اس لیے ہے کیونکہ آج دنیا کے سامنے منشہ سے سممددد شرشتی سے سممددد منشہ نے بنائے ہوئے ویوستائیں سماج سرکار سمیدھان ویشو ویدیالے شکشہ گوورننس ان سارے ویشووں کے بارے میں اپنے کو ایک نئے دھنگ سے سوچنا پڑے گا اس کو ہمیں اپنے جروہ میں جا کر اس کو سمجھ کر آج کے سندر میں کیسے کرنا چاہیے ایسے ایک یوگانو کول کال سوسنگت narrative کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کو سمجھنا آوشک ہے know yourself first know thyself لیکن وہیں رکھنا نہیں ہے ویچار کے یاترہ پانچ ازار تین ازار پہلے کے ویشو کو بتا کر سماتت نہیں ہوتی there is no full stop in the journey of intellectual pursuit آگے بڑھنا چاہیے جان کے نئے نے آوشکار کرنا پڑے گا جان کے نئے نئے سروجن کرنا پڑے گا اس لئے narrative ایک چھوٹا آیام ہے اس میں لیکن اس کے مہت ہوئے اس مہت کو ہمیں سمجھنا ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اس لئے شاستر آرت جو ہے بھارت میں بھارت میں شاستر آرت اس لئے ستھے کے کھوز کے ایک کا پرامانک پڑے گا شاستر آرت میں میں میرے انبھو سے ادھین سے اولوکن سے سمیدنا سے جس ستھے کو میں رکھتا ہوں اس کو پرامانکتا سے میں رکھوں آپ آپ نے جو ستھے کا انبھو کیا ہے ادھین کیا ہے اولوکن کیا ہے اس کو آپ رکھیں گے اس پر شاستر آرت ہوگی آپ کے ستھے کو یدی میرے ستھے سے اچھے تر ستھے ہے اسے میں مانتا ہوں تو شاستر آرت میں میں آپ کو سوکار کرتا ہوں یہ ہار جیت نہیں ہے یہ ستھے کی جیت ہے میں آپ کا فالو کرتا ہوں یا اس دیش کے نیرےٹیو کے یہ پر پرمپرہ رہی ہے اس لئے اس ستھے کے شاستر آرت کے لئے ہم تیار ہوں آج لوکار پیت ہوئے ہیں پستہ کے اگرانتہ اس پریتن کے لئے اس پرامانک پریوک کے لئے ہمارے لئے پریرنہ دے اور بلویر پنجی نے یہاں عشوہ سندھی آئے شیگری اور یک پستک لے کیا ہوں گا اس دن کے لئے میں پرتک شا کروں گا دنیا بات